انگزائیٹی کے لفظ اتنا نہیں گھومتا ہوگا کوئی انگزائیٹی کاؤزنگ سوچیں گھومتی ہوں گی وہ تو انہوں نے ابھی تارک نے میں ڈیپیٹ کرتا ہوں جو انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو جو فیوچر میں ہونے والا ہے unknown ہے نا unpredictable ہے فیوچر uncontrollable ہے uncertain ہے unseen ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک ون ڈے میچ ہو رہا ہے اور آپ نے وہ میچ پہلی دیکھا ہوا ہے اب آپ کو ہر بال کا پتہ ہے کہ اس پہ کیا ہوگا اس کا ریزلٹ کیا ہوگا شوٹس کیا ہوں گی جی تو اس کو دیکھنے میں کتنا مزا آئے گا چلیں دوسری دفعہ دیکھ لیں گے آپ تیسری دفعہ کیسے دیکھیں گے اس کو life is like that زندگی جو ہے اس کا کیا ہونے والا ہے اگلے پل میں کیا ہو سکتا ہے آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں تو پھر آپ کے جو فیوچر میں انکنٹرولی بلیٹی ہے انسین ہے انسرٹن ہے تو کوئی بات نہیں جب آپ نے ایک اپنا منشور بنا لیا ہے اپنا ایک ذہن بنا لیا ہے اپنا ایک گول بنا لیا ہے تو باوجود اس کے کے پرابلمز ہو سکتی ہیں مگر کوئی ایسی سکلز آپ نے one two three four five سیکھی ہوں گی نا جن پہ چل کے آپ ایسی کسی بھی پوزیشن سے جو آپ کو خراب کر سکتی اسے بچ سکیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ہر وقت ٹینکشیس رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں بے سکون رہتے ہیں بے چین رہتے ہیں اور جب بے سکون رہیں گے بے چین رہیں گے تو جو نیورو ٹرانسمنٹرز ہیں وہ بھی اسی طرح کے نکلیں گے جب بے چینی اور بے سکونی ہوتی ہے تو سمپتھیک اوور فلو ہونے لگ جاتا ہے اور جب ہم واک کرنے لگ جاتے ہیں یعنی جو ایک نروس انرجی ہوتی ہے نروس انرجی اس کو ہم ٹرانسفورم کر دیتے ہیں کسی ایکشن میں تو اس طرح سے پھر وہ انرجی یوٹلائز ہو جاتی ہے and we feel a little calm اسی طرح سے جب بھی کوئی بے چین ہوتا ہے اس کا ہارٹ ریٹ فاسٹ ہو جاتا ہے اس کا سانس تیز چلنے لگ جاتا ہے اس کی باڈی میں وہ جو کیمیکلز ہیں وہ آتے ہیں اور وہ تو اگر ہم اپنا دل سلو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں ہاں یہ ہے کنیکشن جو کنیکشن ہے باقی سارے جتنے بھی ہمارے آزاں ہیں اور ان کے جو افعال ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں کیڈنیز کام کر رہی ہیں ہاں ان والنٹری آٹومیٹک کام کر رہے ہیں مگر سانس ایک ایسی چیز ہے جو کہ بھی کام کر رہا ہے کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا مگر جب چاہیں ہم اپنا تابے اس کو کر سکتے ہیں ٹیک آور کر سکتے ہیں تو اسی لئے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ جب بھی آپ انکشنس فیل کریں انکزائیٹی فیل کریں تو لمبے گہرے سانس لیں تو ایک ڈر یہ ہے کہ مجھے انڈور نہ ہونا پڑ بھئی انڈور ہونا پڑ جائے گا تو میں تو پہلے سو دن انڈور رہ کے گیا ہوں اور جب میں انڈور تھا تو میرے ڈرگز کرنے کے چانسز کم تھے دیکھیں نا آپ کیسے بدلتے ہیں اپنی سوچ کو اور جب میں آؤڈور ہوں تو وہاں پہ کریونگز مجھے ہوتی ہیں اور وہاں پہ بچنا ذرا مشکل ہوتا ہے اور اگر میں جا کے سیلف کنفیشن کر دوں سیلف کنفیشن کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی کوئی مجھ سے کوئی خرابی ہو گئی تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے اور جب کوئی آپ کو پکڑ لے کے پھڑیا گیا ہے تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے کوئی فرق ہوتا ہے نا جیسے ہمارے یہاں پہ کیا رول ہے کہ اگر آپ خود آکے بتا دیں تو پھر ریفریشر ہو جائے گا دو دن تین دن پانچ دن سات دن ٹھیک ہے چلو دس دن کر لیں اور اگر آپ نے خود نہیں بتایا اور آپ کا بہیویئری سارا تبدیل ہوا ہوا ہے نظر آ رہا ہے صرف کس کو نہیں کون سمجھ رہا ہے کہ کس کو نظر نہیں آ رہا خود کو باقی سب کو چوڑ چانر نظر آ رہا ہے لوگوں سے بات کریں اپنے کاؤنسلر سے بات کریں اپنے جو بلیف سے ان کو چینج کریں اپنے تھوٹس کو چینج کریں شاور لینے سے ٹھیک ہو جاتا ہے مساد سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور واک سے پانی پینے سے اور ٹیپنگ سے فرق پڑتا ہے ٹیپنگ ایکسائزز میڈیٹیشن اور پروگریسیو مسل ریلیکسیشن میرے خیال میں پرائیورٹی تو یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنا بلیف سسٹم چینج کریں اگر ہم نیگٹیو بلیف سے آپریٹ کر رہے ہیں تو کیسے باڈی چینج ہوگی اگر ہم فیر سے آپریٹ کر رہے ہیں اگر ہم شیم سے آپریٹ کر رہے ہیں اگر ہم اینگر سے آپریٹ کر رہے ہیں اگر ہم ہوپلیسنس سے کر رہے ہیں سب سے پہلے تو ان کو چینج کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد اس کی بنیاد پہ ہماری سوچیں جو ہیں آٹومیٹک نیگٹیو تھوٹس اگر ہم ان کو ڈویل کرنے دیں گے ایسی چیزوں کو اپنے ذہن میں رہنے دیں گے تو وہ ہمارا ایک پیٹن بن جائے گا so we have to break that جس کے لئے ہم فور ڈیز کا ذکر کرتے ہیں کہ فوراں جو ہی وہ سٹارٹ ہوتا ہے ٹریگر ہوتا ہے تو ہم کہیں اپنی جگہ چینج کر لیں تبدیل کر لیں میں کل پر سو بھی بات کر رہا تھا کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم ایک کمرے میں کوئی چیز سوچتے ہیں میں فلان کمرے سے یہ لے کے آؤں جب ادھر پہنچتے ہیں تو بھول جاتا ہے بندہ کہ میں کیا کرنے آیا تھا ٹھیک ہے نا اچھا آپ واپس اسی کمرے میں آ جائیں جہاں پہ اریجنل تھوٹ تھا تو آپ کو پھر یاد آ جائے گا اوہ یہ کرنا تھا تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کمرے کو چینج کرتے ہیں تو ہمارے تھوٹس بھی وہیں رہ جاتے ہیں انوائرمنٹ انوائرمنٹ سے فرق پڑتا ہے تو اگر نیگیٹیو تھوٹ کسی ایک جگہ پہ آ رہا ہے آپ کو تو وہاں سے سیف ایکزٹ لے لیں دسٹنس کر لیں اور دسٹریکٹ کر لیں تو ایک طریقہ یہ ہے پھر اس کے بعد تقریباً واک تو ہر کوئی کر سکتا ہے پر ہو سکتا ہے وہ واک کرنے کی جگہ نہ ہو آپ نہیں کر سکتے تو ڈیپ بریدنگ کر لیں سب سے پہلے تو کام اپنے دماغ کے اندر کریں جو بیلیفز کا ہے تھوٹس کا ہے ایموشنز کا ہے کیونکہ انہی کی بنیاد پہ تو ہماری باڈی کی کیمسٹری بنتی ہے فیلنگز بنتی ہیں پھر اس کے بعد واک ہے بریدنگ ہے میڈیٹیشن ہے ایکیو پنکچر کا نام آپ نے سنا ہوگا پھر ایکیو پریشر ہوتا ہے ایکیو پنکچر جس میں نیڈل خاص پوائنٹس جو ہیں ان پہ چلی جاتی ہے ایکیو پریشر کے ان پوائنٹس کے اوپر آپ پریشر کرتے ہیں اور ٹیپنگ اس سے حلکی چیز سمجھ دیں you just tap those points ریفلیکسولوجی ایک چیز ہوتی ہے جس میں پاؤں میں وہ ایک بنا ہوتا ہے ہاں نیڈل خاص پوائنٹس جو نیڈل خاص پوائنٹس جو نیڈل خاص پوائنٹس جو نیڈل خاص پوائنٹس جو بات نہیں کر پاؤں میں ایک چارٹ بنا ہوتا ہے کہ اس کو آپ ایسے دبائیں یا اس پارٹ اچھا تو اس طرح سے ہماری باڈی کے جو پوائنٹس ہیں ڈیفرنٹ ان کو جب ہم ٹیپ کرتے ہیں تو انرجی جو ہے ریلیز ہوتی ہے یہ مختلف اس طرح کی چیزیں ہیں میڈیسن لینے سے فائدہ تو ہوتا ہے مگر جب آپ میڈیسن کے ساتھ ساتھ ڈرگ بھی کرتے ہیں تو پھر میڈیسن کا وہ فائدہ نہیں ہوتا اور ڈرگ کا بھی وہ فائدہ نہیں ہوتا تو یہ گناہے بے لذت ہو جاتا ہے تو وہی ڈرگ جو ہے آپ کو زیادہ کرنے پھر پڑتی ہے اور آہستہ آہستہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو میڈیسن کا فائدہ ہونا تھا آپ کا میڈیسن پہ بھی اعتبار نہیں رہتا کیونکہ ڈرگ سے آپ اس کو نلک کر رہے ہیں اور ڈرگ کا موزہ نہیں آرہا تو یہ ٹوٹل ڈیزاسٹر ہے نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے بلکل سچ ہے کہ جتنے بھی بائی پولر پیشنٹس ہیں جو مینیا میں ہیں جو اپر سٹیٹ میں ہیں وہ جب ہماری میڈیسنز لیتے ہیں تو وہ اگر نورمل آدمی زندگی گزارتا ہے ساڑھے چار اور ساڑھے چھے کے درمیان تو جو بائی پولر کا پیشنٹ ہے وہ تو ہر وقت آٹھ نو دس پہ رہتا ہے آٹھ نو دس پہ کیا ہوا آٹھ نو دس پہ رہتا ہے تو جب ہم اس کو نورمل پہ لے آتے ہیں تو اس کو لگتا ہے زندگی سلو ہو گئی حالانکہ وہ باکی لوگوں جیسا ہو جاتے جو بائی پولر نہیں ہیں اصل میں سلو نہیں ہوئی ہوتی مگر جس کو عادت ہی اسی میل فی گھنٹہ کی بجائے یعنی اگر سپیڈ لیمٹ ایک سو بیس ہے موٹر بائی پہ اور اس کو ڈیڑھ سو دو سو پہ چلانے کی اور آپ اس کو گاڑی تو چلی نہیں رہی اب اتنی تیز بھی نہیں چلاتا جتنی چلانے کو یہ جو ڈرگز کرنے ہیں ان کا بھی یہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں اتنی بھی نہیں کر رہا اچھا ان کا جو انڈر لائنگ ورڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے اتنی نہیں کر رہا جتنی میرے کرنے کو دل کرتا ہے جتنی میں کرنا چاہتا ہوں اتنی نہیں کر رہا مگر کر رہا ہوں اتنی کی اتنی میسر آج میں خانے میں جتنی ہم چھوڑ دیا کرتے تھے پیمانے میں تو آپ کی امی کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے امپلسیوٹی جب کوئی خیال آ گیا تو میں نے پھر رکنا نہیں ہے کر دینا اگر یہ اپنے آپ کو دلے کر لیں یعنی گریٹیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ مزہ لینا گریٹیفیکیشن اگر اس کو دلے کر لیں تھوڑا اس کو ڈلے کر لیں دور کر لیں کیا بھی نہیں تھوڑی دیر بعد سیکھنے کا طریقہ کیا ہے یہ جو بھی آپ سے مانگیں جو بھی جب آپ ان کو یس کہتے ہیں تو ان کے اندر ایک ڈوپامین کی پچکاری نکلتی ہے feeling good اگر آپ ان کو ہر بات پہ کہیں no نا ڈوپامین جو نہیں مل رہی ہوتی تو پھر رونا شروع مگر اس سے کیا ہوگا کہ ڈوپامین کے لیول جو ہیں وہ کینڈے میں آ جائیں گے نیچے آ جائیں گے وہی تو ان کو چاہیے جو جو ڈوپامین ہائی ہے تو impulse کنٹرول نہیں ہوگی تو تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں ان کو ہمیں غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو ہماری سکلز ہیں executive skills out of the box thinking یعنی کہیں پہ اگر آپ پھس گئے ہیں تو کوئی اس کا متبادل حل ڈھون لینا کوئی اور طریقہ ڈھون لینا یہ بھی creativity ہے being creative but we should not use our creativity in a wrong way in a bad way in a manipulative way curiosity جو ہے what is curiosity what is تجسس جاننے کی کوشش یعنی جتنی بھی ہم نے ترقی کی ہے وہ کیسے کی ہے نہیں مگر ایک بات بتاؤ curiosity میں anxiety یعنی بیچین نہیں ہوتی اس طرح کی جو آپ کو پریشان کر یعنی heart rate fast ہو نا جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ anxious ہیں heart rate fast when when are in love when you are in excitement اس میں بھی تو ہوتا ہے نا so curiosity is a good trait electro magnetic force ہے electro magnetic اور ہمارا جو دل دھڑک رہے اگر ہم اس کو measure کریں plot کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ vibration ہو رہی ہے اسی طرح جو brain کی waves ہیں alpha theta gama مختلف states ہیں جب بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں جب ہم سونے کے قریب ہوتے ہیں جب ہم hypnotic state میں ہوتے ہیں تو یہ ساری ہماری electro magnetic energy ہے this can be plotted as well as it can be seen through certain ways کو جیسے MRI type کی ایسی جو چیزیں ان سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بقائدہ six میٹر تک ہوتی ہے heart کی جب heart pump کر رہا ہوتا ہے تو اسی لئے اگر انہوں نے experiment کیا ہے کہ ماں اور بچہ جب ماں اس کو کریس کرتی ہے بچے کو اپنے پاس تو ان دونوں کا heart rate بالکل unison میں بیٹ کرتا ہے بچوں اسی طرح جو pets ہیں ان کو انہوں نے study کیا سوتے ہوئے تو ان کے heart rate unison میں بیٹ کر رہا تھا so that is all vibes کہتے نہیں اکٹھے جیسے synchronized ایک ساتھ to communicate with self اگر آپ کو self communication اچھا ہے تو دوسروں سے بھی communication اچھا ہوگا اگر آپ اندر سے سارے نیگٹیو سوچوں سے بھرے ہوئے ہیں تو کسی کی اچھی بات بھی آپ کو بری لگ سکتی ہے آپ آسانی سے trigger ہو سکتے ہیں اور نشہ کرنے کی جو بہت سی وجوہات ہیں ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا self communication weak ہوتا ہے ہم جو interpret کر رہے ہوتے ہیں جو مطلب لے رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں یا تو کچھ ضرورت سے زیادہ hyper کر دیتا ہے یا negative کر دیتا ہے balance میں نہیں ہوتے جیسے کہ وہ محمود اور عیاز کا نہیں واقعہ کہ محمود نے کہ مجھے کچھ ایسا لکھ دو کہ میں ہر وقت balance mood میں رہوں تو اس کا غلام عیاز اس نے لکھ دیا یہ وقت بھی گزر جائے گا ہم لوگ نہیں کرتے لکھتے نہیں ہیں سوچتے نہیں ہیں پریشان ہو جاتے ہیں جلدی work up ہو جاتے ہیں so communication جو ہے آپ کو پتہ آج کل سب زیادہ communication کا کیا طریقہ استعمال ہو رہا ہے sms ہے whatsapp ہے messages ہیں spoken تو ہے اور آر written ہے words ہیں ideas pictures and sounds so this is very important communication is a skill is an executive skill and self communication is also very important